اعوذ باللہ من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجزہ حضرت مولا علی مشکل کشاہ کا کہ کسی زمانے میں ایک لکڑھارا رہتا تھا کہ کس طریقے سے وہ لکڑھارا رات و رات امیر ہو گیا اور کونسی ایسی گلتی کی جس وجہ سے وہ بچارہ ایک مسئبت کا شکار ہو گیا اور پھر اپنی گلتی کی بہتری کرنے کے بعد وہ کس طریقے سے دوبارہ بہتر ہوا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واج کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے ان ویورز سے جو چینل پر نہیں ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسی لیڈرز ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور ایک گزارش بھی ہے اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریت سمجھ کر شیئر کریں مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب لکڑ ہارا رہتا تھا ہر روز جنگل جاتا لکڑییں کارتا اور شہر میں لاکر پروک کرتا بچوں کا پیت پالتا ایک روز لکڑیاں فروخت نہیں ہوئی رات ہوگئی خالی کیا ہاتھ کیا گھر جاؤں بچے پھوک سے بے قرار ہوں گے ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا بہتر ہے کہ رات کو اسی جگہ بسر کروں تاکہ صبح لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں اس کا بیان ہے کہ میں وہاں رہ گیا نفس شب یعنی آدھی رات کو ایک سوار مو پر نقاب ڈالے قبلے کی طرف سے سامنے حاضر ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر پانچ پیسے اتا کی اور فرمایا ان پیسوں سے شرینی خرید کر مولا کونین مشکل کشا کی فاتحہ نظر کر خدا وندے رحیم و کریم اس کی برکت سے تیری غربت تیرے بلاس دور کر دے گا لکڑھارے نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے اس وقت اس پر غنود کی تاری ہوئی پھر آن کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑین کا گھٹھا سین میں پڑا ہے اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام قفیت بیان کی اور کہا امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کے نام کی فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو پھر دونوں میاں بیوی نے نہا دھو کر فاتحہ کے لیے شرینی مہائیہ کیا اور حضرت امیر المومنین کی نظر دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا اس روز اس کی لکڑیوں کا گھٹا دگنی قیمت پر پروکت ہوا دوسرے روز لکڑھارا اپنی عادت کے مطابق لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا اور ایک خوشک درخت لیکھا بسم اللہ کہہ کر ایک ہتھا مارا تو درخت جڑ سے ہن گیا اور دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو درخت جڑ سمیت گر پڑا اور اس کی جڑوں سے ایک خزانہ زاہر ہوا لکڑھارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر خدا کرنے لگا پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بزار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر گیا دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اسی درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور آلی شان محل بنوایا اور جا بجا مسافر خانے جگہ جگہ مسافر خانے آباد خانے تعمیر کروائے لنگر خانے جاری کر دیئے اور بہت سے ملازم رکھے ان کی دیکھ بال کے لیے ایک دن اس شہر کا حاکم شکار کی نیے سے جنگل کی طرف آنکلا پیاسے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو پانی لانے کا حکم دیا خدمتگار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے اتفاقا ایک ملازم کا گزر اسی لکڑھارے کی محل کی طرف ہوا حاکم کے ملازم نے وہاں آدمیوں سے پانی طلب کیا انہوں نے ایک سراہی اور ایک پیالہ اس کے حوالے کیا وہ لے کر حاکم کے پاس آیا اس نے پانی پیا مگر انتہائی تحجب سے سراہی اور پیالے کو دیکھا پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیس سراہی اور خوشگوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا ملازم نے عرض کی حضور ایک سال کے عرضے سے ایک لکڑھارے نے اس جنگل میں شہر بسایا تھا اپنا محل بنوایا ہے اور پھر جگہ جگہ مسافر خانے عباد خانے بنوا دیئے اور مسافروں غریبوں متاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیئے یہ پانی سراہی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لائے ہوں حاکم کو بہت حیرت ہوئی کہ آخری ایک لکڑھارے نے تو حاکم سوچا رہا اور لکڑھارے کو اہل و عوال سمیت حاضر کرنے کا حکم دیا اس ہمراہوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور سہال آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں غرض وہ حاکم اپنی دولت سرا کو واپس آئے اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی بیگم نے بھی لکڑھارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش ظہر کی حاکم نے دونوں کو طلب کیا لکڑھارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نظر کی حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اس کے پاس خوش خوش رہنے لگے ایک روز بیگم نے ہمام جاتے وقت اپنا نولکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کونٹھی پر لٹکا دیا یعنی کلے پر لٹکا دیا اور لکڑھارے کی زوجہ کو حفاظت کی تاقید کی خدا کی شان دیکھیں کہ وہ کونٹھی اور جس پر جس جگہ ہار لٹکایا گیا اس نے ہار کو نگل گئی وہ حیرت سے دیکھتی رہی حاکم کی بیگم نے ہمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس سے دریافت کیا اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا کہ ہار جو ہے وہ یہ کونٹھی کھا چکی ہے جہاں پر آپ نے ہار رٹکایا تھا وہ جگہ کھا چکیا حاکم کی بیگم کو یقین آیا اپنے شوہر سے شکایت کی کہ اس نے لکڑھارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قید کر دیا اور اسی حال میں دونوں ایک سال تک رہے پھر ایک رات وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا اے لکڑھارے کیا تُو نے امیر المہمینین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کرتے تھے دونوں نے عرض کی نہیں سوار نے فرمایا یہی سبب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہو اب فاتحہ دلوا دو لکڑھارے نے عرض کی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فرمایا تیرے بستر کے نیچے ہن لکڑھارا خواب سے چون پڑا اور پیسے اٹھا لیے دونوں کے ہاتھ اور پیروں سے زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھی صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے اور اسے جہاں پہ ان کو قید کیا تھا وہاں سے سلاکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ باہر کی طرف کے ایک ضعیفہ جا رہی ہے ان دونوں سے التجا کی کہ امیر المہمینین حضرت مشکل کشا کی نظر کے لیے شرینی لا دیں اس بڑیا نے کہا آج میرا بیٹے کی شادی ہے مجھے بہت سے کام ہے میں نہیں لا سکتی کافی دیر انتظار کرتے رہے اتفاقہ نے ایک دوسری ضعیفہ کا گزر ہوا جس کا جوان فرزند دنیا فانی اسے پردہ کر چکا تھا مر گیا تھا وہ روتی پیٹتی ہوئی جار ہی تھی ان دنوں لکڑھارا اور اس کی زوجہ نے اسے شرینی خرید لانے کی خواہش زہر کی بڑیا نے امیر المہمینین کا نام سنتے ہی رضا مندی کا اظہار کیا اور بلا کسی ہی لے وہ شرینی لاکر بزار سے دے دی لکڑھارے نے حضرت مشکل کشا کی نظر کی خود بھی کھائی اور بڑیا کو بھی کھلائی وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس نے جس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے نظر امیر المہمینین کی شرینی خرید کر بزار سے لانے سے انکار کر دیا تھا اس کا فرزند یک با یک مر گیا یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑیا نے جس کا بیٹا مر گیا تھا اس بڑیا جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا اس سے مرے ہوئے بیٹے کا زندہ ہونے کا سوپ پوچھا اس نے کہا کہ کوئی سوپ تو معلوم نہیں البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولا ایک و نائین حضرت مشکل خوشا کی نظر کا سمان بزار سے لا کر دیا تھا اور جب نظر کا سمان مجبوری مجبور قیدیوں کو دے کر واپس گر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا یہ سن کر وہ بڑیا اپنے لبون نادان ہوئی اور توبہ کر کے صدقہ دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلاؤں گی خدا اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا اور ادھر اس کونٹھی نے بیہار اگلنا شروع کر دیا شہال دے کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا تب اس کو بھی یقین آ گیا کہ لکڑھارا اور اس کی زوجہ بے قصور قیدی ہیں بے قصور ہی قید کر دیے گے لہٰذا انہیں فوراں رہا کر دیا جائے لکڑھارے اور اس کی زوجہ کو رہائی کا حکم دیا رہائی پا کر دونوں حکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایسی کرامات زہر ہوئی دونوں نے ارز کی کہ ہم پنشاہ جنگی جمعیرات کو حضرت امیر المہنین کی پاتیہ نظر دلایا کرتے تھے غفلت کے سبب کئی جمعیراتوں کو نظر دلا نہ سکے جبکہ نتیجے میں ایسی بلاوں میں مبتلا ہوئے اور اب جب کہ اس کی نظر کی ہے اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قیس سے نجات دی لہٰذا جو شخص ہر جمعیرات کو پنشاہ جمعیرات کو نظر مشکل کی شرات دلاتا رہے گا وہ تمام آفتاب عرضی سمادی سے مفوظ رہے گا اور اس کی عمر حزق میں اضافہ ہوگا اس کے دشمن اور بخواہ ہمیشہ مقرر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نظر ترقیب نظر یا ان کے ختم لانے کا طریقہ اول آخر تین تین بار دروشی سات بار سورت فاتحہ اور سات مرتبہ سورت کل ہوئی و اللہ حد اور ان سورتوں کو پڑھ کر جو سواب حاصل ہو اس سواب کو مشکل پشاک و نین حضرت امیر المہمینین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں رہو تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اتنے سیانہ لوگوں تک شیئر کریں کہ مولا مشکل اکشا اور اللہ پاک جن کے پیاروں کا ہم نے ذکر کیا ان کے صدقے ہمارے بھی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں بھی نیک بندوں میں شمار کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب تک نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئکان پر کلک کر لیں تاکہ ایسے لیٹس ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پانچے رہے خدا آپ کا اور ہمارا نکے بان رہے آمین نیکس ویڈیو تک کے لئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی